ایک بادشاہ تھا اپنے وزیر کو ایک بار اس نے بلائے کہا میرے پاس اتنے پیسے اتنا مال اتنا خزانہ اور مجھے دین نہیں آتی سکون نہیں ملتا اور میں دیکھتا ہوں میرے دربار کے بار یہ غلام پیسے بھی نہیں کہ بس بڑے مزے سے سوتے ہیں خوشحال رہتے ہیں ہستے مسکراتے رہتے ہیں میرے رہے میں فرق کیوں ہے اتنا یہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو میں ٹینشن میں ہوں وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بات آپ کو 99 نمبر فارمولے سے سمجھ آئے گی کہا اچھا یہ کیا ہے اس نے اسی غلام کو بلائے جو بڑا انجوائے کرتا تھا غریب کچھ بھی نہیں اس کے پاس اس نے کہا ادھر آؤ بادشاہ سلامت ذرا سو دینار دیجئے سو سونے کی اشرفیاں بادشاہ سے لیں اس نے ایک دینار اس نے جیب میں رکھ لیا اور بادشاہ کو کہا یہ آپ اپنے غلام کو دے دیں بادشاہ نے اس کو توفے میں دی بادشاہ کو یہی بتا تھا سو ہیں اس میں کہا یہ لو تمہیں سو اشرفیاں توفے میں دی اس غلام کی تو چاندی ہو گئی سوچ نہیں سکتا تھا اس نے ایک اشرفی نہیں کبھی پائی سو اشرفیاں ایک ساتھ بڑا خوشی خوشی گھر گیا گھر والوں کو بتایا بچوں کو جمع کیا مبارک کو کہا کیا ہوا کہ سو اشرفیاں ملی ہیں کہ کیسے ملی بس بادشاہ سلامت تھے آج تو نواز دیا امیر کر دیا ہمیں بچوں نے کہا ابو ہم نے تو آج تک اشرف ہی نہیں دیکھی سونے کی آپ ہمیں دکھائیں تو صحیح تھیلی کھولی وہ دیکھنے لگے خوش ہونے لگے ایوری بڑی انجائن اب کب ابو ہم گنے اس کو کہا گنے اب وہ گنے تو نکلی نینانوے کہا نہیں بادشاہ سلامت دی سو پوری ہوں گی دوبارہ گنو دوبارہ گنے نکلی نینانوے پھر زوجہ نے کہا بچوں تمہیں نہیں آتا گننے میں گنتی ہوں اس کی امی نے گنے نکلی نینانوے اب اس والد پر اعتراض شروع تم سے سنبھلتی ہی نہیں ہے بادشاہ سلامت نے سو دی یہاں آتے آتے تم نے گرا دی تمہیں اکل ہے کہ ایک اشرف ہی کتنے کی ہوتی ہے وہ کتنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب برطن اٹھے کبرز اٹھیں پلنگ نکلا کہ کہیں نہ کہیں ہنچے ہوگی ساری رات گھر میں ہنگامہ صبح وہ آیا غلام بادشاہ کے دربار میں آنکھیں سوجی ہوئیں نین سے بیزار پریشان ٹینشن وزیر نے اسے بلایا کہ کیوں یہ تمہارا چہرے کو کیا ہوا تم تو بڑے سکون سے رہتے تھے کہ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی آپ نے تو سو اشرفیہ دی پتہ نہیں وہ ایک کدھر گئی راستے میں ساری رات وہ ایک تلاش کرنے میں گزر گئی ٹینشن ہی ٹینشن گھر والے سارے مجھ سے ناراض ہے وزیر نے وہ ایک اشرفی نکالی اور اس کو کہا یہ تمہاری اشرفیہ لے جاؤ اب بادشاہ کو جس نے بات کہی نہ کاش ہی ہم سارے سمجھ جائیں ٹینشن فری ہو جائیں گے اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ یہی آپ کا پرابلم ہے اس کے پاس 99 تھی اس پر خوش نہیں ہوا جو ایک نہیں تھی اس پر ساری رات پریشان رہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے اب اس پر خوش نہیں ہے جو نہیں ہے نا ہم اس پر پریشان کریں اس کی تلاش میں ہیں اسی کی تلاش میں ہیں جو ہے اس پر انجوائی نہیں کرتے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو اپنی موٹر سائیکل خراب لگتی ہے کہ گاڑی کب آئے گی گاڑی ہو جاتی ہے اپنی گاڑی کھٹارا لگتی ہے اچھی والی گاڑی کب آئے گی اچھی گاڑی لے لے تو اس سے بڑی گاڑی نظر آتی ہے تو اپنی چیز ہمیشہ ہی خراب لگ رہی ہے حالانکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم زندگی پر تمنا کرتے رہے اور کچھ لوگ ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے گھر والا بھی خوشیاں منائے انجوائی کرے جھوپڑی میں لے رہے ہیں روگ یار پرابلم ہی یہ جو نہیں ہے نا سب کو اس کی تمنا ہے اور جو ہے نا اس پر صبر ہے نا شکر ہے نا لائف کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس کی لئے پریشان